بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے چالیس سال قبل ہم جب نجف اشرف میں تعلیم دین حاصل کرنے کے لئے گئے تھے ہم نے امام خبینی کا ورود مسعود اس زمانے میں دیکھا ہے اور بڑی قریب سے ان کی شخصیت کو سمجھا امام خبینی پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے طلاب علوم دینیہ کو جو سیاست سے دور تھے ان کو اس طرف راغب کیا کہ ان کو چاہیے کہ وہ جہاں دین کی رحم نمائی کے لئے اپنے علاقوں میں آگے آ رہے ہیں وہاں ملکی اور سیاسی معاملات میں جہاں لوگوں کی اقتصاد اور لوگوں کے اخلاق اور لوگوں کے مملکتی معاملات جو اغیار کے ہاتھ میں ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں لے ہیں یہ ان کے فکر و جستجو کا سبب تھا کہ اسلامی انقلاب ایران پیدا ہوا اور مسلمانوں نے ایک فتح قامل وہاں حاصل کر لی اور اطراف عالم میں لوگ آج اس انقلاب اسلامی کی نقل کرتے ہوئے اپنے ممالک میں اسلامی بیداری کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سارے ممالک میں ایسے اثرات پیدا ہو رہے ہیں جو لوگ امام خمینی کی فکر و نظر کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں لیکن اکثر مسلمانوں میں جو نشات ثانیہ پیدا ہوئی ہے وہ امام خمینی علیہ الرحمہ کی ذات گرامی افکار اور ان کے اس جستجو کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں سٹرگل کر کے ایک اسلام کی نئی صورت ہمارے سامنے پیش کی ہے آج کا نوجوان امام خمینی کو آئیڈیل سمجھ کر اسلام اور مسلمانوں کے اتحاد اور فکر کے لئے جدجہت کر رہا ہے اور اس میں برسرے پیکار ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امام خمینی کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نائد کریں